السلام علیکم اردو سائنس ڈیپ تینکر میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اس سے فہلے ہم نے ڈالٹن تیوری کے بارے میں فڑا تھا جو کہ ایٹم کے بارے میں افنے لحاظ سے بہترین فشنگویا دے رہا تھا لیکن اس تیوری میں ایک خرابی یہ تھی کہ یہ مادے کی الیکٹرک نیچر کو بیان کرنے سے بلکل قاصل یہ تیوری افنیتی زمانے کے بہترین تیوری گزری ہے لیکن آنے والے دور کے لیے اس کا جنازہ اٹھ گیا کیونکہ یہ مادے کی الیکٹرک نیچر کو بیان نہیں کر سکتا کلے چلتا ہو ایٹھارہ سو تیس میں جہاں پر ایک نامور سائنس دان مائیکل فیرادے بجلی کے ساتھ کچھ تجربات کر رہے تھے اور اسی بنیاد پر اس نے بھی افنے کچھ نظریات پیش کیے فیرادے نے کہا کہ سلیوشن میں موجود الیکٹرولائٹک کو جب بجلی جی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ کیمیکل رییکشن ہوتا ہے جس سے یہ فتح چلتا ہے کہ یہ بجلی بھی پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے اور اسی وقت سے مادے کا الیکٹرک نیچر تقریباً ثابت ہوا 1889 میں ویلیم کروک نامی سائنس دان گیس کے بیہیوئر کو ڈسچارج ٹیوب کے اندر سٹڈی کر رہا تھا تجربے میں کتھولڈرے ٹیوب کا استعمال کیا گیا جو کہ شیشے کے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ ہائیو الٹیج بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے دونوں سروں پر میٹل کے الیکٹروڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے نیچے والے حصے پر سائیڈ ٹیوب لگا ہوتا ہے جو کہ پریشر کو انتہائی کم کرتا ہے ویلیم نے جب بجلی سفلائی کی تو الیکٹروڈ سے کچھ ریز بہنا شروع ہو گئے الیکٹروڈ کے سامنے والے حصے کو ویلیم نے زنگ سلفائیڈ نامی پاورڈر سے رنگ دیا تھا جو بجلی گرنے پر چمکتا تھا اس سے اس نے دو باتیں واضح کی نمبر ایک کتھوڈ سے انوڈ فر انویزیبل ریز جا رہی ہے نمبر دو جب یہ ریز کتھوڈ سے انوڈ جاتے ہیں تو اس کو کتھوڈ ریز کا نام میکنم موسیقی